اسلام علیکم نمستے سریعہ کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب چھٹا کھوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطان جی میرا نام ہے بابر سلطان اور میرا نام ہے صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی ویکٹوریا میموریل حال کلکتہ امیزنگ فیوز آف مغل آرٹ تو مغل آرکیٹیکچر اب باب شبیر صاحب کی یہ ویڈیو ہے اور کیونکہ یہ انڈیا ایکسپلور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں بہت ہی ضبطس ویڈیو ہوتا ہے اور ابھی ہمارے دوست نے ویڈیو بھیجا ہے ہم پہلے بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ یہ مغل کا بنایا ہوا نہیں ہے چاہے دن پہلے مل کے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریقت ہمارے ریبیوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے چینل کے نئے ہیں جانے کو لائک کریں سبسکرائب ہی کریں اور بیل اگر پریس کرنا تو من بھول گیا گا چلیے ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ وے ہے میوزیم کا اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ 64 اکڑ کے اوپر یہ پورا اس کا رقبہ ہے آپ آس پاس دیکھیں کہ بڑا خوبصورت پاک بنا ہوا ہے اور میں اب اس کے فوٹیجز اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کیونے بہت سارے ویورز نے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے تھے کہ اگر آپ پولکتہ آئے ہیں تو آپ ضرور وکٹوریا جائیے گا اور میں روز ایڈن گارڈن گراؤن سے نکلتا تھا تو میرا دل کرتا تھا رات کو بھی میں نے اس کا ویڈیو بنایا تھا لیکن وہ چونکہ رات تھی تو اس لیے پھر آج میں نے پلان کیا کہ جانے سے پہلے ایک بار وکٹوریا کا ضرور میں یہ پیچھے وکٹوریا ہے اور یہ بڑے بڑے خوبصورت آپ دیکھیں کہ پام ٹریز لگی ہوئی ہیں یہ میرے بیک کے اوپر دیکھیں کہ کتنا ونڈرفل سین ہے کتنے اچھے نظار ہیں یہ دیکھیں یہ یہ اب دوسرا ویو ہے اور میں جا رہا ہوں اندر تھوڑی ویڈیو بری لمبی ہوگی کیونکہ میں آل راؤنڈ اس کو کانٹینو کیا ہے میں نے اور بہت ونڈرفل بہت خوبصورت بڑا ساف ستھرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ یہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ وکٹوریا ڈنڈنگ ہے اور یہ تھوڑا سا میں کانٹینو کروں گا ویڈیو میں بناؤں گا اس کی اور اسی کی کانٹینوٹی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ساتھ ایڈڈ ہو کر یہ لگیں جی دیکھیں جی سکول کے سٹوڈنٹس جس سرہ یہ سٹیڈی ٹورز ہوتے اور لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہ مین پلیس ہے یہ دیکھیں جی یہ بڑی ہسٹورک پلیس ہے کولکتا میں اور یہ ہم وزٹ کر رہے ہیں اس کے سراؤنڈنگ دیکھیں آپ کتنا اچھا ہے یہ ساف ستھرا گارڈن ہے اور یہ یہ دیکھیں جی اب یہ ویڈیو ہے اور بڑا ہسٹورک لیس ہے بڑا ہوسٹ بہت زیادہ رش ہے بہت نہیں ہوں اندر جا سکیں گے ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے یہ نہیں یہ مین رستہ ہے اور یہ اس کا آؤٹر ویو ہے یہ 64 اکرز کے اوپر ہے یہ پورا رقبہ یہ دیکھیں آپ ضرور اس کو لائک کریں گے یہ دیکھیں یہ پورا اس کا اندر اس کے میوزیم بھی ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس میوزیم میں بھی جائیں اور آپ کو تھوڑا تھا انسائیڈ بھی میں دکھاؤں اس کے ساتھ گراؤنڈ ہے یہ اس کا مین کا شرورٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے آؤٹسکرز ہیں یہ گارڈن ہیں بڑے خوبصورت گارڈن بنائے ہوئے انہوں نے اور اب ہم نے اندر جانا ہے ٹائم شورٹ ہے ہمارے پاس بہت آجائیں یہ دیکھیں یہ کلوز آن منڈیز یہ اس کی سٹیرز ہیں اس صرف بھی آپ دیکھیں گے چیزیں بنائی ہوئی ہیں چیزیں بنائی ہوئی ہیں چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ کونٹینیوٹی ہے یہ دیکھیں یہ وکٹوریا میوزیم کے اندر کے مناظر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہسٹری ہے یہاں کی بڑے ایکسکلوسیف چیزیں ہیں یہ ہمیں موقع ملا ہے یہ دیکھنے کا موسیقا موسیقی 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 یہ ہے wonderful یہ ایک طرف اردو میں ہے اور اس طرف ہندی میں ہے سارا اس کی ہسٹری اور انگلیش میں بھی ایک سائٹ کے اوپر ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں اور یہ وہ سارے کلواریں اور یہ ویپنز ہیں سارے انہوں نے یہ انگلیش کے اندر ہے ایسر آف کوئنز وکٹیریا آلا باد نویمبر 1 1858 یہ یہ بھی ہسٹری ہے یہ بھی ہسٹری ہے یہ بھی آپ دیکھیں ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ ہندی میں ہے سارا کچھ یہیں کہ زبردست دروازے ہیں اور یہ سارا کچھ انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں سوارڈز آمز اور اور everything یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it's wonderful یہ دیکھیں اس کا آپ تاپ دیکھیں صرف یہ سارا تاپ view ہے اس کا یہ دیکھیں ہے آپ یہ دیکھیں پینٹنگ ہے اوپر یہ دیکھیں یہ بکشورت انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ یہ ایمپریسیف ایمپریسیف ہے اور یہاں سے آؤٹ ہے اور اب ہم پوشش کریں گے کہ یہاں سے آؤٹ ہوں اور پکچرز کو تھوڑی سی بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور اس کے بات کانٹینیو کروں گا اس کو کلوز کروں گا اس ویڈیو کو یہ میرا دورہ تھا یہاں کا ریلی انجوائید اور بڑا ایمپریسیو یہ یہ ماربلز دیکھیں آپ یہ 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 لاشت ون ہے جب سے آؤٹ ہونا ہم نے اور یہ بھی سارا انہوں نے بنایا ہوا ہے اوہ ونڈرفول جی ونڈرفول یہ دیکھیں کلائیو دیکھیں موسیقی بھجی بہتاریاً بھجی بھجی بیٹی اسکہ جنوزیں کیا سنسن، اس سنسل اس کوٹی کرنیل روبرٹ کلائب ملتری جنرل برشن ایشت انڈیا بھی کبھی بھجی بھجی ری تکرک ، سراج دین ویڈا بیٹل ایسی جان اس حال دورد شامل بھی ری zoe بھجی بتائم گا بھجی بھجی تاریخی چیزیں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اوپر دیکھیں ایک تا زبردست ویو ہے یہ ہے براس این آئرن 18 سنچری اب اس سائٹ پر آئیں گے نے ان bastante ح bis vous ہے بہت ساڑے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں صرف یہاں کنگ کنگ بلاگس 1500com یہ دیکھیں کہ براس گن بلاگ پس ماراجہ کرشنا چندر روئی اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ ہے یہ اس کا ٹاپ شوٹ ہے یہ دیکھیں کمال کا بنایا ہے سارا کچھ یہ دیکھیں اس کے دروازے ہیں جو منفیکچرنگ ہیں آپ دیکھیں صرف میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں بڑی ایکسکلوسیف میں کولکتا میں میرا بالکل فائنل دن ہے آپ کو دکھا رہا ہوں اور جتنی میری کوشش ہے کہ میں آپ کو دکھا سکا ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ دکھیں یہ یہ صرف آپ دیکھیں یہ یہ سارا یہ سارے اس دور کے یہ دیکھیں یہ مچھا مچھا نوارد مچھا ی ایسا مدید خدم معلوم سے موسیقی موسیقی اسمان یہ بلکل آپ ہمیں اندر کے مناظر دکھا رہا ہوں بڑے زبردست مناظر ہے یہ اوپر دکھیں ہم نے وزیٹ کیا جی ویکٹوریا کا یہ ونڈرفول وزیٹ بالکل لازڈے تھا کولکتہ میں اور بڑی ہری میں ہم نے کہا کہ اس جگہ کا وزیٹ بہت ضروری ہے بہت سارے ٹورسٹ ہم نے یہاں پر دیکھے یہ ونڈرفول پلیس اندر میوزیم کے پورا ہم نے وزیٹ کیا بہت ساری ہسٹریز ہم نے دیکھی ہے ہم نے پتہ چلا کہ کیا ہے ہسٹری کا ویپنز، آمز، امینویشن اور جو پریزرگ کی ہوئی ہیں ہسٹری پکچرز، ایوریٹھنگ وہاں پر موجود تھی ہم نے دیکھتے ہیں اور کلکتہ سے اب خدا حافظ بلکل جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اب میں ٹریبل کروں گا بائی ٹرین کچھ ہی دیر میں میں سٹیشن جاؤں گا اور مزید چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا لٹس او لو اور جو آپ لوگوں نے محبت دی اس کا بھی شکریہ کلکتہ سے عباس شبیر کو اجازت دیجئے گا اللہ آنے کے بعد جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا عباس شبیر کا وہ ہمیں دکھا رہے تھے کلکتہ میں جو وکٹوریا میموریل حال ہے جو کہ ایک ٹائم پہ ملکہ وکٹوریا کا گھر ہوا تھا ان کا محل تھا اور گھر ہو تو پھر ایسا ہی ہو تو کیا ایک ایسا شاندار زبردست محال تھا ان کا اور یہ وہ لوگیں دیکھیں انہوں نے قبضہ کیا ہمارے جو اساسے تھے ہمارا جو سب کچھ تھا انہوں پہ آکے انہوں نے قبضہ کیا ایک کمپنی آئی ہے پھر یہاں پہ اتنا تسلط قائم کیا کہ سو سال تک ہمیں غلامی میں رکھا اور ہمارے ہی جو اساسے تھے ان پہ قبضہ کر کے انہوں نے یہاں پہ بڑی ہی شاندار اپنی زندگی گزاری اور یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمیں کب کب کس طرح سے محروم رکھا گیا اور ہمیں اس سے کیا سیکھے آگے بڑھنا چاہیے تو دیکھئے آج انڈیا نے تو وہ سیکھ لیا ہے لیکن شاید ہم اس غلامی سے کب نکل پائیں اور بلکل یہی بات ہے کب نہ نکل پائیں لیکن ایک چیز ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے تاریخ کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اس میں کچھ بھی ذرا بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ان کی غلامی میں رکھیں ہم ان کی چیزوں کو ہی کیوں سنبھال کے رکھیں لیکن نہیں تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے تاریخ کو آنے والی جو بیڑیاں ہیں ان کو بتانا چاہیے دسانا چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ تھی ہم نے طاقت بھی حاصل کی اسی خطے میں ہم سونے کی چڑھیا بھی کہلائے اسی خطے میں پھر ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر لوگ مسلط بھی ہوئے لیکن آج پھر اگر ہم طاقت بن کر ابرے ہیں تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو ہم نے قائم رکھنا ہے تاکہ دوبارہ کوئی آ کے ہم سے سلط قائم نہ کر سکے اور آج ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں آج ہم ایک آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ ان کے دیشوں کو بھی جا کر ہم ہمارے ہی لوگ چلا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو ہمارے لوگوں نے کیا ہے اور وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور اس جو تاریخ ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور بہت ہی خوبصورت تھا محل بڑے ہی زبدست طریقے سے سنبھال کے رکھا ہے جی اپنے اثار قدیمہ کو اور خوبصورت اس کے ساتھ بہت چاہیے بھی تھا ہر ایک چیز کو بہترین اسی طریقے سے سنبھالا گیا ہے جو اس کی اصل تھی ایک اور چیز دیکھیں کہ ایک کمپنی آئی ہے تجارت کرنے کے لیے اور ان کی ملکہ کے رہنے کے لیے چونسٹ ایکڑ کا بھائی انہوں نے یہ مہل تیار کیا چونسٹ ایکڑ کے ایریے میں اس کے اندر یہ مہل تیار ہوا اور مہل بھی ایسا بنایا ہے اس وقت 1858 میں ہیں بھائی جتنا ریچ انڈیا تھا وہ اس سے بھی بڑا بنا سکتے ہیں جتنا دولت تو یہاں بھی لوٹی اور جتنا کچھ وہ بھر کے لے گئے اپنی ریل گاڑیوں میں اور آج دیکھئے پھر بھی انڈیا بھارت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے بلکہ پاؤں پہ کیا کھڑا ہے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا ہے سینہ تان کے کھڑا ہے کہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے ہم نے اپنی محرومیوں سے سیکھا ہے اس غلامی سے بھی سیکھا ہے اور آج ہم ازاد قوم ہے بلکل دیکھیں جی چیز یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوا تو میں نے کہا یہ تو کلہ ہی لگ رہا ہے اور سلیبی کلہ لگ رہا ہے اور میں اس بات کو یہ اس لیے نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ شاید ریور جو ہے نا یہ نا کہے کہ یہ سلیبی کلے کے ساتھ جو ہے نا مل رہی آج کالہ میں وہ دکھایا جا رہا ہے ترکی ڈرامت اس میں اس طرح ہے کہ کلے ہیں اور یہ برطانوی طرح سے تمہیر ہے اور وہی تمہیر جو ہے نظر آئی ہو کہ اب جلا کے یہ جو گھر منایا گیا تھا کہ یہاں پہ ملکہ آئی تھی اور انہوں نے سٹے کرنا تھا چند دن کے لیے انہوں نے جب بھی آتی تھی وہ یہاں پہ آ کے سٹے کرتی ان کے لیے یہ بنایا گیا موسیم میں چینج کر دیا گیا اور دیکھئے کہ اپنی طریقے سے انہوں نے بھی فالت کی ہوئی ہے اور آج ہمارے کلوں کا حفظ دیکھ لیں کہ ہمارے کلے کس طریقے سے بیداروں مددگار ہیں اور باہر سے لوگ آ کے انجیوز کو فنڈ کرنے پڑتے ہیں انہوں نے دیکھئے تاریخ کو کیسے سنبھال کے رکھا ہے کہ جو وہاں پہ ماربرز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سے کیمرے کے اندر سے چیرے نظر آ رہے ہیں تو کیا بیاد ہے انجیوز کی انہوں نے اپنی تاریخ کو سنبھالا ہوا ہے اور آگے اپنی آنیواری نسلوں کو جو تاریخ پڑھا رہے ہیں جو سکھا رہے ہیں اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور پھر اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے وہ ہماری طرح صرف اپنا جو اپنی غلطیاں ہیں ان کا ملبع دوسروں پر گرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو نہیں صدار دیں اپنی تاریخ کو نہیں بدلنے کی کوشش کرتے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا کیونکہ ہم پھر دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لیے تاریخ کو پڑھنا پڑے گا تاریخ سے سیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بڑوں نے کیا گلتیاں کی جس کی وجہ سے آج ہمارے کیا حالات ہیں ہمیں ان ملکیوں سے بچنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میوزیم بنا کے جس طریقے سے ہمارے اوپر انہوں نے جو ہے نا آئی کمپنی اس طرف سے آئی تھی بنگول کی طرف سے کلکتا کی طرف سے وہاں پہ بنایا گیا بہت زبرست وہاں کا علاقہ ہے اور انہوں نے دیکھئے کہ اپنی مل انہوں نے آگے بعد میں اسی کو میوزیم کو بنا دیا اور اس میوزیم میں انہیں کی ہسٹری کو رکھ دیا کہ یہ یہ لوگ یہاں پہ اس طریقے سے چلتے تھے اور یہ شہانہ زندگی ہوا کرتی تھی ان کی اور اس کو انہوں نے تاریخ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو ان کو دیکھ کے آج کی جنریشن ہے وہ سیکھ رہی ہے تو اسی لیے وہ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کو سکھایا جا رہا ہے ان کو پڑھایا جا رہا ہے ان کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تاری تاریخ کو بدل سکیں اور آئی دیکھئے انڈیا بدل چکا ہے بدل رہا نہیں بدل چکا ہے اور آنے والے وقت میں بہت آگے جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں بہت سارے ان میں دیکھے وہاں میں اس چیز کی تاریخ کرتا ہوں کہ انڈیا جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ جس طریقے سے اپنے کلچر اور اپنی تاریخ کو اپنی آنے والی نسلوں کو دکھا رہی ہے اس کو سمجھا رہی ہے یہ آس کو بہت آگے لے کے جانے والا ہے اور آج ہم نے یہ میوزیم دیکھ تھا تو اس میں بھی دیکھ کر دل خوش ہوا کہ بھئی وہ جس طریقے سے اپنے کلچر اور اپنے اس کو ساری چیزیں تاریخ کو انہوں نے سمیٹا ہوا ہے وہاں پہ اور اس کی حفاظت کی ہوئی ہے ابھی یہ انہوں نے ٹائم شورت تھا تو نیچے والا پورشن نہیں دکھایا ابھی اس کے اوپر والے بھی پورشن تھے اوپر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں دیکھئے یہ ہماری دوست ہیں جو بیسک پنگول سے ہی ہیں ان کا جو گھر تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پہلے دلی سے پہلے یہ جو ان کا د ہمارال حکومت ہوا کرتا تھا اور اب دلی کیونکہ بنا دیا گیا ہے اب دلی میں سارا کچھ ہوتا ہے تو کلکتہ بھی ایک کی ایک رچ اسٹری ہے بہت بڑا شہر ہے اب دیکھیں اب آباس بھائی وہاں پہ ہیں تو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں ان کی مختلف مارکٹیں دکھا رہے ہیں وہاں کے روڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں کی گلیاں بازار اور ہر ایک چیز جہاں تک ممکن ہو سکے وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تو ایک بڑی بڑی چیزیں ہیں جو نمائ ہیں جو پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں اور آ کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ جا رہے ہیں فروٹس کی شاپ پہ جا رہے ہیں ان کے ایک ویڈیو میں نے دیکھی وہ بہت زبدست تھی اور یہ بھی انہوں نے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے انڈیا میں کتنا ٹریول کرنا سستہ ہے اور کتنی زبدست ان کی ٹرینز ہیں ان کی سڑکیں روڈز کتنے ساف ہیں اور وہ صفائی کا کس طرح سے اپنا خیال رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہم پاکستانیوں کو ان ویڈیوز سے سیکھنا چا چاہیے کہ دیکھئے ہم نے بھی اپنے ارتویو اور محور کو کس طرح سے صاف رکھنا ہے لیکن ہماری کمبھلکتی یہ ہے کہ ہم ان ویڈیو کو دیکھیں انجوائے کرتے ہیں لیکن ان سے سیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے بس وہ انٹرٹینمنٹ کیا تک ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے لیکن ہم یہ چاہیے کہ ان ویڈیو کو دیکھیں ان سے سبق لیں کہ بھائی وہ بھی ہمارا انسایا ملاق ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم کیوں نہیں وہ کر رہے کہ آخر وجہ کی کیا ہے کس چیز کی کمی ہے یہ چیز ہم نوٹ نہیں کر رہے ہم صرف ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں کمی ہے اکل کی کمی ہے شعور کی کمی ہے اور کبھی یہ ایک کتا ہوا کرتا تھا اور ایک ہی طرح سے یہاں پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو جو نا مساوی حقوق ملا کرتے تھے لیکن جب یہ سے یہ لکینیں کھینچ دی گئی ہیں تو آج ہم اپنی قابلیت کی وجہ سے آج پیچھے ہیں اپنے عمال کی وجہ سے ہمارا کیا حال ہے اور وہ اپنی تاریخ سے سیکھ کر کہاں سے کہاں بڑھ گئے اور ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا اور ہم کہاں سے کمانٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ ہسٹری کو اردو میں بھی لکھا گیا تھا ہندی میں بھی لکھا گیا تھا انگلیش میں بھی لکھا گیا وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے لباسوں سے بتا جالتا تھا کئیوں نے سلمارک میز پینا ہوا تھا کئی پینٹشیٹس میں تھے اور کئی ساڑھیوں میں اور ہر ایک کلچر وہاں پہ نظر آ رہا تھا مختلف کلچر کے روپ اور یہی انڈیا کے خورصورتی ہے کہ سب جو کلچرز ہیں ان کو سب اکٹھا رکھا ہوا ہے انہوں نے اور ہم ہیں کہ ایک قوم ہو کر بھی اور ایک ہی مسلمز ہو کر بھی ہم نے وہ نہ اتفاق ہے نہ ہی وہ آگے بڑھنے کی وہ صلاحیت ہے جو کہیں ہم نے شاید شروع کے دنوں میں دنیا بھر کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا نہیں پرموٹ کرنے والے کی وجہ نہیں ہے ہم خود وہ ٹیلنٹ کہا ہے اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہم نے دماغوں کو زنگلود کر دیا ہے اور ریڈکلائز معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا اب دیکھئے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا بات کہاں کی ہے کہاں چلی جائیں گے لیکن ضروری ہے یہ چیزیں بھی کہنی ایک افغان بیوہ ہے وہ کہتی میری نسلیں یہاں پہ گزر گئی اب میرے بچے یہاں پہ بڑھ کے جوانا میرا شوہر بہت ہو چکا ہے اب ایک ایس معاشرے میں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی جہاں میں کبھی گئی ہی نہیں میرے بچوں کو وہاں پہ روزی ملے گی نہیں ملے گی اس کو یہ پتا ہے کہ وہاں ہمیں روزی بھی نہیں ملے گی ہم سے یہ سب کچھ چھینہ جا رہا ہے جو یہاں ہم رہ کے ہم نے گھر بنایا ہم نے اپنا کاروبار سیٹ کیا لیکن پھر بھی اب وہاں پہ ہمیں جانا پڑے گا جن کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ الالان کہتے ہیں کہ ان تالبان کو اپنی بیٹیاں د تو ان سے شادیاں کروا ان کی اپنی بیٹیوں کو سکولوں میں نہ بھیجو تو یہ میری بیٹیاں ان بچیوں کو میں کہاں لے کر جاؤں گی تو یہ علمیاں ہے یہ ہم جو شریعت نافذ کرنے بڑی شریعتیں نافذ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں یہ گد بھرا ہوا ہے ہمارے اندر اور ان ملاؤں کے ذہنوں کے اندر چاہے وہ تالبان ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے کہیں اور بیٹے ہوں جب تک ہم معاشرے کے ساتھ نہیں چلیں گے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ فرق اور تقسیم ختم کرنا پڑے گی عورت اور مرد کے درمیان پھر ہی ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ انہوں نے سارے کلچرز کو سب چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوئے اور صرف تعلیم اور شعور کیا ہے سب کے لیے ایک سم واقع ہیں ہر قوم ہر مذہب آگے بڑھ سکتا ہے وہاں پہ آگے وہ بڑھ سکتا ہے جس کے اندر قابلیت ہے اس میں کوئی نہیں ہے یہ مسلم ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے اس کا رنگ گورا ہے کال ہے بورا ہے کسی بھی طریقے کا ہے لیکن آگے وہاں پہ وہ آتا ہے وہ بڑھتا ہے جس کے اندر قابلیت ہے اور دیش کو اس کی وہ قابلیت چاہیے ایسے ہی نہیں ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کو انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ بنا دیا ایسے ہی نہیں وہاں بڑے بڑے مسلم جو ہیں وہ بڑے بڑے عدھوں پہ بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے اور بڑے ویل نون ہیں لیکن ہم ان سب چیزوں پہ بھی کل ہم نے دیکھا محمد شاہی نے پانچ وکٹے لی وہ سجدہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا کل سے پاکستان پورے پاکستان میں پورا ٹویٹر بڑا بڑا ہے پورا شوشل میڈیا بڑا بڑا ہے اور پھر وہاں شکریہ محمد علی جناہ صاحب وہ لانت ہے تم لوگوں پر کیسی گھٹیا سوچ ہے تمہاری آج بھی انہی چیزوں پر انہی باتوں پر تمہارا دماغ اٹکا ہوا ہے تم خاک ترقی کروگے آگے بڑھنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں پیچھے چھوڑنا پڑے گا آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے